چارہ بھی کھڑتا ہے چگھالی بھی سکتی ماشا اللہ پائنے صرف ہے کہ تیرہ اکرامی انہوں بچونا اتے جا اللہ دی ذات ہے اللہ دی ذات ہے تو اس تو بات ہے کہ تمہارا ہے کہ تمہارا سامنے ہو تو بھائی تمہارا ہے ایجی جو رسی لائے گیتا آگے میں دو بائید کی حالت ہے ایجا چھوڑی علی حالت ہے چھوڑی انہوں پیر نہیں سی انہیں کو ڈاؤنوں ہی سی انہیں کو ڈاؤنوں ہی سکتے ہیں جو رسی لائے گیتا ہے تو مرکوں میں دو جفہ پایا اینجا جفہ پایا گیتا ہے انہوں کو ڈاؤنوں جا گیا آپ لایا اللہ حالت ہے کہ انہوں کی پیدا ہے خوالے لگے آپ کیا ہے لکھمینہ ہویا جہاں میں نے پیدا لگا میں ایک پیدا ہوں تو وہاں میں کوئی ستھی نہیں کر سکتا ہے انہیں ہونا ہے انہیں ستھی ہونا یہ آپ کا کلونی دو بیچے جی اپنے بات براک رو نیجی لئے یہ آر برسپوری کلونی دو بیچے ٹ٠ و ٹ٠۶ مجے سے کھل Psalmira مجے کو mớiی نہ کھن دے تمپریچر ایسی 92.6 ترانوے فارنا اٹھ سے تیمپریچر تک پہنچ ہے اور میں تندرست تھی تھا براہ خوش ہو گیا ہے پانچ چارلکھ دی ہے تیرے ہونا چارلکھ دی کمیٹی میری اللہ تعالی نے سر تار دیتی بھی پانچ دی ملائی تھی لہی بھی پانچ دی اکیس لہی تھی لکھی در بڑھ گے ہیں جیسے ڈگی سے تھے پٹوینا کی صرف سوچھے میں ڈیٹھ کر سکتا ہے جب میں اودی ہی کہا ہمانا گیا کیا ہمانوں اس ملکے کیا ہی کسی بندے ہیں ملکبار میں اس یا کو کسی بندے ہوا پیر اوز کو پیشنی کہا گا جا جب بچائی ہے جب نہیں بقی اطماعات حد تک بھی بھی دیتا ہے ایسی ہی کہا ملکبار پر شد کے سا وزن ساپ ریا کھلا ہی تماعات تک بھی ہی جب کہا جا جب وہ گا گا بچ ہے وہ گا بھی نہیں سکتا ہے بالکل اوہین بھائی دیا بیانی اس وقت نا کسے تکٹر ہوا نا کسے واللونیاں کیا یہی ب vähän آپ جائے انہوں نے بہاری اندر کو بھی لگی سی انہوں نے کھٹیٹ ٹک کے تھا فیادی فودی مانچ بنا کئی یا کئی جیتے ٹکٹ اٹھوڑا تکٹر ہوں کچھ اٹھوڈہ جائیں کی اٹھوڈہ ایٹھوجنٹ بہت چیز یا نہیں ٹکٹٹرا لگا ایک بھر دینا اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض آج ویری ویٹرنی کلینک اینڈ فارمیسی چوکشادی پورا یہ ایک بحث ہے اس کا ٹمبریچر بھی نائٹی ٹو فار نائٹ تک نگلا یہ بحث رات کو ان کے شام کے وقت ان کے یہ واضح میں نے انہوں نے ہمیں بتایا ہسٹری میں کہ یہ بحث شام کو ہم نے بلکل صحیح دودھ دیا اور اس کے بعد یہ بحث صبح جب ہم نے آ کر دیکھا تو یہ بحث کھڑی نہ ہو سکی اس کو ان کے جو پارچورشنگ کمبل ہے یہ اس کا چار منت ہو گئے ہیں چار منت کی اس نے بچہ بھی دیا ہوئے بچہ جنینے کے بعد یہ دودھ بڑا اچھا کرتی رہی اور اتنا زیادہ اچھا دودھ کرتی رہی یہ فارمر کہہ رہا ہے کہ ہماری بحث بارہ سے ساڑھے بارہ لٹر ایک ٹائم پر دودھ کر رہی تھی دونوں ٹائم پر پچیس لٹر تک دودھ کرنے والی یہ بحث ہے یہ اچھی بحث ہے یہ کہہ رہے تھے ہمارا کافی ان کے دودھ کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے لیکن وہ چلو بات کی بات ہے لیکن بحث کی زندگی کا تو مسئلہ ہے نا میں تو وہ تو ٹھیک ہوں تو جب ہم نے اس کا ٹمپچر چیک کیا تو اس کا ٹمپچر بہت زیادہ لو تھا ڈاؤن تھا اتنا زیادہ ڈاؤن تھا یہ دیکھو نائنٹی شیاریا سیمن پوائنٹ نوے فارنائٹ پر اس کا ٹمپچر تھا اتنا زیادہ ڈاؤن تھا کہ یہ بحث حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی اس کی نبض بہت سست چل رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ کم یعنی کہ آنکھوں کی جبگنی کی جو آرادات ہے وہ بھی کم تھی اور جب ہم نے آنکھوں کے آنکھے ہاتھ کیا تو ہم نے تو یہ دیکھا شاید اس کی آنکھیں یعنی کہ اس کی بھنائی نہ ختم ہوگی ہو لیکن بھنائی تو نہیں ختم ہوئی تھی لیکن اس کے کان بھی نیچے دیکھو نا لٹکے ہوئے ہیں اس نے موہ بھی نیچے رکھا ہوئے ساری کی ساری علامت ایسے لگ رہی ہیں جیسے اس کو ملک فیور ہے حالانکہ یہ ملک فیور کسی علامت نہیں ہے اگر اس کو یہاں پہ اگر ہنڈر سے زیدہ کہ تو کلشم دے دے تو کوئی بات نہیں ہے ساٹھ عمل تک کلشم دے دے کوئی بات نہیں اگر آپ یہاں سے تین سو عمل کی دو ڈرپے دیں یا ساڑھے چار سو عمل کی ایک یا ایک سے زیادہ ڈرپس دیں تو جانور کو ہائپر کلسیمیا کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ اصل میں اس کو کلشم کا مسئلہ ہی نہیں ہے دودھ بے شک اچھا دیتی رہی چار وغیرہ بھی ٹھیک کھاتی رہی پندہ وغیرہ بھی اپنے حساب سے پورا ڈاڑ رہے تھے لیکن اس کو مسئلہ کیا بنا اتنی زیادہ اچھے خوراں کھانے کے باوجود بھی یہ بیعث نیجہ گر گی تو جب ہم نے جا کر چیک کیا اور ساری ہسٹری لی تو ساری ہسٹری لینے کے بعد ہم نے پتا چلا کہ یہ بیعث اتنی زیادہ سردی میں یہ اب باہر ہی رکھتے ہیں اس کو کوئی اندر کمرے میں نہیں لے کر جاتے اور یہ جگہ بھی وہ ہے باہر والی علاقے والی جگہ ہے دریا کے پاس انڈیا کے بورٹر والے کے یعنی کہ قریب یہ درگاؤں ہے وہاں پہ یہ یعنی کہ اس کا مسئلہ بناوا تھا اور یہ ہرمنسپورا کلونی ہرمنسپورا کلونی بھی یہ ادھر ہی آ جاتی ہے لیکن یہ بیعث جو اتنی زیادہ سردی کی وجہ سے گری ہوئی ہے ہم اس کو تو کوڑ ٹیٹرنی کا کیس دیتے ہیں کوڑ ٹیٹرنی کا علاج کیا ہے ہم نے اس کا چھوٹا سا کلپ بھی اپنے یعنی کہ اپنا اینیمل کیر کلینک پر ہم نے اپلوڈ کیا تھا بوری مکمل ویڈیو نہ دے سکے تھوڑی سی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم ہرے جو جنہی کہ اسمولے کے نا ٹائم نکلنے کی وجہ سے ہم نے وہ اپلوڈ نہ کی لیکن ہم آپ کو کر رہے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ کر رہے ہیں اور مکمل ڈائیگنوز بھی بتائیں گے آپ کو اصل میں اس کو کیا مسئلہ جائے دیکھیں ہم نے کیلشم کی بوتل انڈس کی ڈرپ میں ڈالنا شروع کی ہے تو یہ ہم نے کتنی ڈالنی ہے صرف پچاس سے ساٹھ ہیمل تک ڈالیں گے اور اس میں ہم ملٹی مینو ویڈ پچاس سے ساٹھ ہیمل تک وہ ڈالیں گے ہم آئین افڈال دیں گے اور آئین افڈال کے ساتھ ہم نے نیروفاز دیا پریس آئین افڈال دیا اور ڈیکسا میتازون ہم نے بیس عمل دیا تاکہ اس کی بلڈ پریسچر کی رفتار جو سوست ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی ایکٹف ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے نوہ میں نے شروع کر دی یہ ساری کے ساری میڈسن ہم نے آن لائن دکھائی ہے اپنے دوستوں کے لیے تاکہ یہ اس کا علاج کر سکیں یہ کیس تو اصل میں ہو گیا تھا نا ڈاؤنر کاؤسس سنڈروم سنڈروم کا لیکن ہم نے اس کیس کو کشی یہ کی دو گھنڈے کے اندر ڈیرڑ گھنڈے کے اندر اس کو کمپلیٹری طور پر کھڑا کرنے چاہتے تھے تو اللہ کی مربانی سے وہ ایسا ہی ہوا کہ تین سے چار یعنی کہ ڈیرڑ دو گھنڈے کے اندر چار گھنڈے تو بڑی دور کی بات ہے تو یہ بیس کھڑی ہو چکی تھی اور یہ چارہ بھی کھانے لگی تھی جگالی بھی کھانے لگی تھی ہم نے نیکس ڈے نیکس ڈے میں اس ویڈیو کا ہم نے آخر میں جو کلپ بھی دیا ہوا ہے وہ یعنی کہ جو بیس نیکس ڈے میں بالکل ٹھیک ہو گی تھی چارہ بگرہ بھی کھا رہی تھی دودھ کی پیداوار صلاحیت جی تھی جو تھی وہ بھی برابر ہو گی تھی اصل میں ہم اس کا علاج کیسے کرتے ہیں یہ جو ملٹی وائٹامینز منرل ڈیفیشنسی کے لیے ہم جو انجیکشن وگرہ اور ڈرپے وگرہ دے رہے ہیں یہ تو صرف سپوٹنگ میڈسن ہے اصل میں ہم اس کا علاج کیا کرتے ہیں آرڈرنالین کے ہمیں امپیول لیتے ہیں امپیول جو انجیکشن مل جاتے ہیں دو امپیول ایک پچاس حمل کی بیک ملکس کی وائل یا سینوکم کی وائل میں ڈالتے ہیں ڈال کر ہم بیس عمل تک لگاتے ہیں جانور کو اگر دوبارہ ضرورت محسوس ہو تو ایک ڈوز اور لگا دیتے ہیں ورنہ ایک ہی ڈوز میں جانور کا نمونیے کے ایسا اور سردی سردی کا لگ جانے سے جانور کو اکثر شفا جاب بھی ہو جاتی ہے اصل میں سردی کی وجہ سے جب جانوروں کو یہ ٹمپریچر ڈھاؤن ہو جاتا ہے نائنٹی میں ٹمپریچر جا پتا ہے نوے میں ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ جانور کی موت کا سبب بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ بھر وقت کنٹرول کر لیں اور جانور کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ میں آپ اپنے بھائیوں کو بتا چکا ہوں بیک ملیکس میں دو آپ نے اڈرنالین کے ٹھیکے لینے دو امپیول لینے ون ون سیسی کا یہ امپیول ہوتا ہے اڈرنالین کا یا پھر آپ ایک ہی امپیول ایک وائل میں بلا کر لگا کے دیکھیں تو یہ ٹمپریچر ٹھیک پانچ منٹ کے اندر اندر ٹمپریچر جانور کا پورا ہونا شروع جاتا ہے اور ساتھ میں ہم یعنی کہ وائٹل فورس کوفت و مدافت کے لیے طاقت کے لیے کیلشم کے لیے منرل کے لیے فاز فورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم ساتھ ڈرپے وگرہ بھی دیتے ہیں ڈیکس ٹول دیتے ہیں اور ساتھ رنگر دیتے ہیں اور ساتھ کیلشم دیتے ہیں ساتھ ملٹی منو دیتے ہیں نوامن دیتے ہیں اور یہ سب لگانے کے بعد ہم نے جب اس کی یعنی کہ ڈوز پوری کی تو سوئی کو اتارا نیڈل کو اتارا جوگلر وین سے تو یہ بیعث کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کے چلنے لگ گئی اپنی چاروں ٹانگوں پر چلنے پھرنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی یہ جو فارمر ہے وہ مکمل خوش ہو چکا ہے اس کی یعنی کہ خوشی کی انتخاہ نہیں ہے وہ یہ بیعث کو مار چکا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا یہ بیعث نہیں باش سکتی اگر یہ بیعث بچ گی تو یہ سنبل ایک بہت بڑا موجزہ ہوگا موجزہ تو صرف اللہ کی تازد ذات کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے پریکٹس کرنے والے فیلڈ پریکٹس کرنے والے کو بہت زیادہ عقل دیو ہی ہوتی ہے اگر وہ اپنے شعبے میں ایمانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ کام کرتا ہو اگر وہ سائیڈ بزنس کرتا ہو تو پھر یہ آپ پریکٹس میں آپ کو فرق پڑے گا پریکٹس نہیں صحیح طریقے سے کریں گے اگر آپ کی ایک ہی ویلڈ ہے تو آپ جانبر کو ایک ہی نظر میں دیکھیں گے تو آپ علاج کرنے میں آسانی کر سکتے ہیں ہم نے یہی کیا دیکھتے ہی اس کو دیکھا تو اس کی کوڈ ٹیٹنیجن کے سردی کی وجہ سے لو ٹمپرچر کی وجہ سے اس کے جسم کا کڑا ہوا تھا اس کے جسم میں کڑا ہونے کے سانس اس کا سانس بھی تیز و آز لے کر یہ سانس لے رہی تھی نمونیے کیسی علامت نظر آ رہی تھی لیکن جب آپ نے اس کا علاج کیا تو اللہ کی مہربانی سے اس کی سانس کی رفتار بھی ٹھیک ہو چکی تھی اور اس کا ٹمپرچر بھی ہنڈرڈ میں آ چکا تھا اور تھوڑا سا چارہ وگر آگے رکھنے کی کوشش کی تو یہ چارہ بھی کھانے لگی تھی اور یہ ہی ہمارا طریقہ گار ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہمارے دوستوں کو ایسے ایسے الہائی بتائیں کہ جو اپنی فیلڈ میں اگر کام کریں تو ان کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ ہو آسانی پیش ہو آسانی ہی سانی ہونی چاہیے مشکل پیش نہیں ہونی چاہیے جس سے جنور اکثر ایک ہی ڈوز میں سنگل ہی ڈوز میں جنور اکثر مکمل طور پر قبلی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مربانی سے یہ ہی طریقہ گارہ میرا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی جنور کو دیکھیں ایک ہی ڈوز میں جنور کو درست کرنے کی کوشش کرنے چاہیے بجائے اس کے کیس کو لمبا گیا جائے یہ جو لمبا کیس کرتے ہیں اکثر جنور لمبا کیس کرنے سے جنور اکسپیر ہو جاتے ہیں کیونکہ لمبا کیس کرنے سے جنور کو کیڈرنی کا مسئلہ بان سکتا ہے لونگز کا مسئلہ بان سکتا ہے لیبر کا مسئلہ بان سکتا ہے انٹرائٹس یعنی اندریوں کا انٹرسٹائن سمائل انٹرسٹائن لارج انٹرسٹائن کا مسئلہ بان سکتا ہے یہ سارے کے سارے معاملات جو اگر جنور کو لیڈ علاج یعنی لیڈ لیڈ چھوڑا شروع کیا جائے تو اکثر جنوروں میں یہ علامت ظاہر شروع جاتی ہے جو اگر جنوروں میں یہ علامت ظاہر شروع بان سکتا ہے جو اگر جنوروں میں یہ علامت ظاہر شروع بان سکتا ہے جو اگر جنوروں میں یہ علامت ظاہر ہوجینlich جو اگر جنوروں میں یہ علامت ظاہر شروع موسیقا 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 موسیقا